پاکستان کو پھر ٹارگٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو کہ جو آن تک کو سپلائے کرتا تھا آج وہ آٹے کے لیے ترس رہا ہے امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے سپلائرز تھری کمپنیز پر بین لگا دیا ہے کہ یار یہ ملک تو مذہب کے نام پہ بنا تھا یہ کیسا مذہب ہے یہ کیسے فالور ہیں اور یہ بھی سننے میں پتا چلا ہے کہ وہاں سے اچھے جوتے چوری کیے جاتے ہیں اور اچھے جوتے چوری کر کے ان کو سیل کر دیا جاتا ہے اگر ایک عرب عبادی والا ملک وہ ایٹمی پار ہے اور یہاں پہ پچیس کروڑ عبادی والا ملک بھی ایٹمی پار ہے اسی کے ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تو یہ کہ عالمی مالیاتی اداروں کے جو اتھارٹیز ہیں فائنینشل اسٹیٹیوشن کی اتھارٹیز انہوں نے پاکستان کو کہے کہ بھائی آپ کیوں لانگ ٹرم پلان لینے کی بات کریں آپ شورٹ ٹرم پلان نہیں لیں حالانکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلان لیں اور آئیم ایف سے کرز پر اتفاق ہوا تو اضافی فائنینسنگ کی بھی درخواست کریں گے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ بھارت کے پردان منتری سری نرائندر موڈی جی نے چنانوی سوا کے دوران ایک ایسا بیان دیا ہے جس کی پاکستان کے اندر کافی زیادہ چرچہ کی جا رہی ہے پرائیم منشٹر موڈی جی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پڑوست میں ایک ایسا ملک ہے جو آج سے کچھ سمجھ پہلے بھارت میں گشنے کے اور بھارت کے اندر آتنگ سپلائی کرنے کی بات کرتا تھا آج اس ملک کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ وہاں پر آٹے کی سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے تو اب اس کے اوپر پاکستانی جو میڈیا ہے اس کا جو ریاکسن آ رہا ہے وہ کافی مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنا ہے وہ تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا دوستو بھارت کے وزیراعظم نرندرہ موڈی نے ایک پولیٹیکل ریلی میں پاکستان کو پھر ٹارگٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو کہ جو آن تک کو سپلائی کرتا تھا آج وہ آٹے کے لیے ترس رہا ہے یہ وہ اپنی پولیٹیکل کمپین کے دوران پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں ایک بڑی جسے آپ کہہ لیں کہ علاقے میں ہوئی ہے گو کہ ایک بڑا انڈیا کا جو طبقہ ہے جو انڈیا کی بڑی کلاس ہے it's still struggling اور poverty ہے لیکن اس طرح کی poverty نہیں ہے جس طرح پاکستان کے اندر ہے مثال کے طور پر کہ یہاں پہ تو لوگوں کو hope نہیں ہے وہاں پہ at least they have a hope دیکھیں دنیا کے اندر یہ چیز بڑی important سمجھے جاتی ہے کہ either the government is on a right track or a wrong track نرندرہ موڈی کے tenure کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 250 million people came out of came out of multi-dimensional poverty اور یہ جو چیز ہے کہ multi-dimensional poverty جو ہے اس سے لوگ نکلے ہیں 250 million کے قریب لوگ it's a very big number بہت بڑا number ہے اور پاکستان کے اندر تو خبریں یہ چل رہی ہیں کہ ہماری جو cabinet parliament ہے parliament کے اندر سے جوتے چوری ہو گئے ہیں although لوگ نماز پڑھنے کے بعد اس سے لوگوں سے سوال پوچھا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے کہ یار یہ ملک تو مذہب کے نام پہ بنا تھا یہ کیسا مذہب ہے یہ کیسے فالور ہیں اور یہ بھی سننے میں پتا چلا ہے کہ وہاں سے اچھے جوتے چوری کیے جاتے ہیں اور اچھے جوتے چوری کر کے ان کو سیل کر دیا جاتا ہے through whatsapp group بنے ہوئے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جوتے ہیں اب ساری بات ہے parliamentarians کے پاس مطلب یہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا دنیا میں کہیں نہیں ملے گا اب نرندرہ موڈی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ باکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے انہوں نے کہا جی بھارت کا ایک نیبرنگ ملک ہے جو دائشتگردی سپانسر کرتا تھا آج آٹے کے لیے ترس رہا ہے ٹھیک ہے گو کے انڈیا کے اندر آٹھ سو ملین لوگوں کو سرکار آٹا دیتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ تو نہیں پھلاتے ہم خود دیتے ہیں نا ہم دوسرے ملکوں سے مانگ کے تو آپ کو نہیں دیتے سو یہ یہ باروند ان کے لوجک ہے بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ پاورٹی ادھر ایسی ہے کہ وہاں پہ حکومت خود اپنے لوگوں کو آٹھ سو ملین لوگوں کو آٹھا دیتی ہے ٹھیک ہے they are not able enough ان کی اتنی کپیسٹی ابھی نہیں ہے ان کے پیکیجز لگے ہوئے ہیں جیسے پاکستان میں پیکیجز لگے ہیں انڈیا میں بھی پیکیجز لگے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے آ جاتے ہیں حکومت سوشل سیکیورٹی کے نام پہ پیسے دیتی ہے ٹھیک ہے جی یہ چلتا ہے ہر جگہ چلتا ہے یہ پاکستان میں بھی ہے حالانکہ ہم تو غریب ملک ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں یہ کام کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جی یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آہ اچھا اب بھارت کے اندر کیونکہ الیکشنز زور و شور پہ ہیں پاکستان کا اس دفعہ ویسے ذکر نہیں ہوا جیسے ماضی میں تھا سوائے اس کے جو راجنات سنگھ صاحب نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی اور یہ جو نریندرہ موڈی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا پاکستان سے کوئی جواب نہیں آیا ہے اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ الیکشنز کے بیچ میں لگے ہوئے ہیں سو اپنے ووٹر کو کنونس کرنا یا اپنے ووٹر کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے اس دیر اس نیسیسری اب چائنہ کے ساتھ ان کا ایسا کوئی ہسٹری نہیں ہے کوئی ایسی ایسیو نہیں ہے سو وہ کیسے وہ کریں ٹھیک ہے جی اب وہ کانگرس پہ بھی زاری بات ہے چڑھائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سناتن ہیں اس کے اوپر وہ اس کو الزام دیتے ہیں اس کو کبھی یہ ڈنگی کہتے ہیں ملیریا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح لارڈ جو شریرام ہے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سو انڈیا کے اندر اس وقت this is an election node اس میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز تو ہے آم 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 we just cannot say کہ this is not an election آم actually اگر دیکھا جائے نا دو پرسپیکٹیو ہیں پہلا پرسپیکٹیو تو یہ ہے کہ جو ایک غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ہمم اب فائدہ اور نقصان کی بات کر لیں تو دونوں کے اپنے اپنے حساب کتاب ہیں یعنی کہ اگر غریب کو دیکھیں تو اگر وہ کسی کچھے مکار میں بچارہ پہلے رہ رہا تھا اس کے پاس بجلی گیس وغیرہ اگر کچھ نہیں تھی انٹرنیٹ اس کو چاہیے ہی نہیں اس کو دو ٹائم کا تین ٹائم کا کھانا چاہیے روٹی چاہیے روٹی چاہیے اس کو اور اس کے اوپر بھی وہ پھر آگے جیسے یہ جو مہنگائی والا ایلیمنٹ ہے نا پاکستان کے انتر آپ اس کو جب بھی اٹھائیں گے یہ بڑھتا ہی نظر آئے گا کیونکہ غریب جو ہے نا وہ اپنی اس غربت کے چکی میں پیس رہا ہے چکی میں پیس رہا ہے آٹھے کی شارٹیج کبھی آئے ہمیں نظر آتی ہے اور ابھی تو یہ انڈیا کے جو پرائم نیسٹر ہے انہوں نے بقاعدہ سٹیٹمنٹ دی ہے آپ اس کے سان بولے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو نیبر کبھی تنگ کیا سپلائی کرتا تھا آج وہ آٹھے کی سپلائی کے لیے ترس رہا ہے کیا ان کی سٹیٹمنٹ آٹھے کے لیے کے خاص طور پر کیا آپ کہیں گے کہ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے سر دیکھیں یہ نا اب دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جب تک آپ کے پاس آپ کے ملک میں یا آپ کی سٹیٹ میں انصاف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو یہ آپ چیزیں نہیں کر سکتے دیکھیں جب تک یہ جو عدلیہ ہے جس کو ہم عدلی آزاد بولتے ہیں اب وہ دوسرے کانٹیکس میں بات نکل جائے گی ہر بندہ ہر بندہ اس پوائنٹ پہ جانتا ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے ملک میں میں ایک امریکن کمپنی میں جاب برتا ہوں میرے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیویلپرز ہیں ڈیفرنٹ کنیکشنز ہیں جو کہ یو ایس سے ہیں تو میں نے دیکھا ہے اور یہاں سے بھی ہمارے پاس جو ڈیویلپرز ہیں جو ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں لٹرلی جتنا جتنی ہمارے پاس یہاں پہ ایجوکیشن اور جتنا لٹریسی ریٹ ہے جو کہ ہمیں دکھایا جاتا کہ نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے ہمارے ملک میں سارے وسائل ہیں اور الحمدللہ اللہ پاگ نے بہت نوازہ ہوئے ریزن یہ ہے کہ جو چیزیں صحیح جاگا پہ استعمال ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور پرائیم مینیشٹر موڈی جی نے چونہوی سوا کے دوران جو بیان دیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جو آج سے کچھ سمیہ پہلے آتنک کو سپلائی کرتا تھا آج وہاں پر آٹے کی سپلائی نہیں ہو پا رہی حالانکہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن پاکستانی سمجھ گئے اس بات کو کہ ان کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لئے بولا گیا ہے کیونکہ پڑوس میں تو کئی سارے دیس ہیں نیپال ہے بانگلہ دیش ہے سری لنکا ہے پھوٹان ہے چائنا ہے کئی سارے دیس ہیں لیکن پاکستانی بڑے اچھے سی بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ جہاں پر بھی اگر آتنک کا نام آتا ہے تو وہ پھر پاکستان کے بارے میں بولا جا رہا ہے کیونکہ پورے دنیا کے اندر بھارت تو چھوڑی ہے بھارت کو تو ان لوگوں نے کافی زیادہ پریشان کیا ہے کافی زیادہ تو پرائی منیسٹر موڈی جی کے آنے کے بات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو آتنگوادی گھٹنا ہے وہ نہیں ہوئی ہے کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا بھارت کے اندر جمہو کسمر کے اندر بورڈر علاقوں میں تو بھارت کو تو ان لوگوں نے کافی زیادہ پریشان کیا تو جب بھی بھارت کی طرف سے ایسی کوئی آواز جاتی ہیں تو دوسرے پڑوسی ملکوں کو تو کوئی لینا دینا نہیں لیکن پاکستانی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے بولا جا رہا ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر آتنگوادی سپلائی کرنا آتنگوادیوں کو پالنا پوسنا یہ سارا کام پاکستانیوں کا یہ پاکستان کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہے تو اس بات کو لے کر آپ نے سنا ہے پاکستانی پبلی کی رائے بھی آپ نے دیکھی ہے پاکستان کے جو پترکار ہے کامر چیما وہ اس نیوز کو کس پرکار سے نیلیس کر رہے تھے وہ بھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوال